السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارا تیسویں پارے کا یہ فورت لیکچر اور لیکچر نمبر 123 ہے اور الحمدللہ میں اس وقت ان چیزوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہمیں ایمان جیسی نعمت سے نوازا اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہترین والدین سے نوازا جنہوں نے ہمارے لئے کوشش کی ہمارے لئے دعائیں کی ہمارے لئے اپنے وسائل کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت فرمائے اور ان کے لئے درجات بلند کرے اور ہمارے ان کاموں کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک اسلامی ملک میں رکھا اور اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے وسائل دیا کہ جن کو استعمال کر کے ہم خود بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں تک بھی اس کو پنچا سکتے ہیں اور ایسی بے شماع نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جن کو ہم اگر گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے جزاک اللہ خیر نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن ربی شرح لي صدری ویسیل لي امری واحلو لوقدة من لسانی یفکه قولی وجعل لي وزیرا من نهلی ربی زیدنی علما ربی زیدنی علما اللہم پاکهنا في الدین اللہم پاکهنا في الدین اللہم انی اسالك علم نعفیح عملا متکبلا ورسکا طیبا آمین سورة البلد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی كبد اَيَحْسَبُ أَلْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدَ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَلُّ بَدَا اَيَحْسَبُ مشکت سے پیدائش ہوتی ہے پھر مشکل سے پلتا ہے پھر اس کے بعد جب بھوش آتی ہے تو مشکلات اور شروع ہو جاتی ہیں اَيَحْسَبُ أَلْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر قطن کوئی کابو نہ پا سکے گا کہتا ہے میں نے دھیروں مال اڑا دیا یعنی مال ضائع کر کے فخر کرتا ہے حالانکہ مال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں بلا ضرورت حضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے جہاں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں صرف دکھاوا اور صرف بناوٹ اور صرف سجاوٹی مقصود ہو تو وہاں خرچ کرنا پسندیدہ نہیں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپس آئے تو میں نے ایک نقش و نگار بھالا پردہ دروازے پر لٹکایا ہوا تھا جب واپس آیا تو آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات تھے میں نے اسے کھینچ کے پھاٹ دیا آپ نے فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جسے وہ خرچ کرتا ہے مگر بیجا تعمیر میں خرچ کا ثواب نہیں ملتا یعنی ایسی چیزیں بنا دینا کہ جن کے کوئی یوٹیلائزیشن نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لئے باعث وابال ہوگی مگر جس کے بغیر چارہ نہ ہو یعنی ضرورت کی تعمیر جو ہے اور سہولت کے ساتھ انسان اس میں رہ بسر کر سکے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایکسٹر ڈیکوریشن میں لاکھوں خرچ کر دینا اور دوسری طرف لاکھوں انسانوں کا بھوکے مرنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہمارے مال میں اس سوالی کا حق بھی ہے محروم کا حق بھی ہے جو نہ بھی مانگے پھر بھی اس کا حق ہے نہ یہ کہ ہم صرف اپنے ہی اوپر کپڑوں کی تہیں چڑھاتے رہے اور ستر ستر جوڑے اپنے وارڈروبز میں لٹکا دیں جن کو پہننے کے لئے ایک عمر چاہیے اور پھر وہ بغیر پہنے ہی اونپونے ادھر ادھر کر دیں تو ان چیزوں کا حساب ہوگا کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ بھی اور اسے دونوں راہیں نہیں دکھائیں مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی اور آپ کیا جانے کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا یا فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا یعنی جب لوگ بھوکے مر رہے ہو تو کھانا کھلانے کے لئے اپنا سب کچھ صرف کرنا کھلانا رشتداروں کو کھلانا وہ زیادہ افضل ہے اپنوں پر خرچ کرنے کا دگنا سواب ہوتا ہے صدقے کا بھی اور صلح رحمی کا بھی صحبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر کرتا ہے جو گروسری آپ گھر والوں کے لئے کر کے لاتے ہیں نا اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں اس پر بھی عجر ہے اگر میاں نہیں کماتا آپ کو کما کے لانا پڑ رہا ہے تو دگنا عجر ہے کیونکہ آپ کے اوپر فریضہ نہیں ہے آپ احسان کر رہے ہیں پھر فرمایا وہ دینار جس کو وہ اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتے ہیں سواری پر خرچ کرتے ہیں وہ پٹرول بھر کے جو آپ دور دور تک نیکی کے کام کرنے کے لئے جاتے ہیں پھر وہ دینار جو وہ اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یعنی اپنے ساتھ والوں کو بھی فری میں ساتھ بٹھا کے لے آتا ہے اب وہ کے علاوہ کہتے ہیں اے آل سے شروع کیا پھر کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کس آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و عبرو بچانے کے لئے خرچ کرتا ہے پھر اللہ اس کے سبب انہیں نفع دیتا ہے یا انہیں غنی کر دیتا ہے پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں خود کمانے لگتے ہیں تو اس لئے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی احسان نہیں جاتانا چاہیے کیونکہ بعض وقت ہم بچوں پہ خرچ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بولتے بھی جاتے ہیں اور ان کو تانے بھی دیتے جاتے ہیں ان کی زندگی حرام کر دیتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے تانہ دینا مال دے کے کسی پہ احسان کر کے عذیت دینا جو ہے یہ صدقے کو ضائع کر دیتا ہے او مسکین انزام اتربا یا کسی خاک سار مسکین کو پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ لوگوں میں سے ہے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی بصیت کی یہی لوگ صاحبِ سعادت ہیں اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بدبخت ہیں ان کے لیے آگ ہے جو ہر طرف سے بند کر دی گئی ہو سورة الشمس بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس و دحاہا والقمر ازا تلاہا سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے اور دن کی جب کہ وہ سورج کو نمائع کر دے اور رات کی جب کہ وہ اس کو ڈھانپ لے اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا اور جان کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک کر کے بنایا پھر اس کے بتی اور اس کی پرہزگاری اسے الہام کر دی اللہ سبحانہ تعالی نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر الہام کر دیا اس کے دل میں ڈال دیا ہے یعنی جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر خاص طور پر نیکی کے کاموں کا خیال ڈالتا ہے یعنی یہ جو آئیڈیاز آتے ہیں یہ کر لیں یہ کر لیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے بندے کے ساتھ اور جب بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر شر الہام کرتا ہے اور وہ اپنے مال کو اپنے اوقات کو برے کاموں میں خرچ کرتا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو سمار لیا تذکیہ کر لیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے خاک آلود رکھا ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہم آتِ نفسی تقواہا وَزَكِّهَا انتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّهَا انتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر حق کو جھٹلایا جبکہ ان کا سب سے بڑا بدبخت بپر اٹھا تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کے معاملے میں بچو لیکن انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا بات نہ مانی اور اونٹنی کی کونچے کار ڈالی تو ان کے رب نے انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا پھر اس بستی کو برابر کر دیا اور وہ ایسی تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا سورة اللیل بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللیلِ اِذَا يَغْشَا وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو اور ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے تمہاری کوشش یقیناً مختلف قسم کی ہے اللہ نے اس کائنات کے اندر تضادات رکھے ہیں دن اور رات روشنی اور اندھیرہ مرد اور عورت اور ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک فیلڈ ہے جس طرح ہر گیلکسی اپنے مدار میں گھوم رہی ہے اسی طرح ہر انسان کو بھی اپنے ذمہ داری اور اپنے مقصد کی گرد فوکس کرنا چاہیے اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے عورت کو مرد اور مرد کو عورت بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ تمہاری کوشش یقیناً مختلف قسم کی ہے پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہزگاری اختیار کی تقویٰ کیا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے یاد رکھئے ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے اور متقی انسان کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدلے اس کی آفات اس سے دور کر دیتے ہیں بیماریاں دور کرتے ہیں تو اسی لئے ایک روایت میں آتا ہے کہ داو مرداکم بصدق کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو اگر آپ کسی بھی روحانی بیماری یا جسمانی بیماری کا شکار ہیں روزانہ صدقہ شروع کر دیں روزانہ اور آپ بہت وسط اپنے دل کے اندر بھی دیکھیں گے اور بہت سی مشکلات سے بھی جان چھوٹے گی یعنی بعض بیماریاں جائے صرف کمیکلز کھانے سے نہیں ٹھیک ہوتی ہیں یا صرف علاج کرانے سے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں ان کے لئے کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اور چاہتا ہے اصل میں بندے کا اللہ کیا ایک بڑا مقام ہوتا ہے جب بندہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے تو اس پر جب وہ صبر کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر وہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ بہت اونچا چلا جاتا ہے اور جیسے جیسے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کے کاموں میں مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بھلائی کو جھٹلایا تو ہم اسے تنگی کی راہ پہ چلنے کی سہولت دیں گے اس کو لیے تنگ راستہ نکالیں گے اور جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا بلا شبہ راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے اور آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارَمْ تَلَظَّا لہذا میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہوگا جس نے جھڑلایا اور مو پھیرا یعنی سن کے سنی انسنی کر دی اور جو بڑا پریزگار ہوگا اسے اس آگ سے دور رکھا جائے گا اَلَّذِي يُؤْتِبَا لَهُ يَتَزَكَّا جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیا ایک ہی صورت میں دو دفعہ دینے کی بات آ رہی ہے یعنی یہ خیر اور بھلائی کے راستے کھولنے والی چیز ہے دنیا میں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکاتا ہے یعنی بدلے میں نہیں دیتا ویسے ہی دیتا رہتا ہے بلکہ اس نے تو محض اپنے رب برطر کی رضا کے لیے مال خرچ کیا اور جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے رمضان ہے تو آپ مختلف جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں دے رہے ہیں اب ہو سکتے اگلے رمضان میں آپ کو بھولی جائے کہ آپ نے کیا کیا تھا تو آپ ایک لسٹ بنا لیں رشتہ داروں کو کیا دینا ہے غریبوں مسکینوں کو کیا دینا ہے کھانا کھلانے میں کیا دینا ہے پانی پھلانے میں کیا دینا ہے تعلیم کے لیے کیا خرچ کرنا ہے ضرورت مندوں کو کیا دینا ہے اور جن کو کوئی ضرورت نہیں ان کو بھی کیا توفہ دینا ہے یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان صرف غریب مسکین کو ہی دے یا صرف کسی خاص مد میں ہی خرچ کرے انسان جو دینے والا ہوتا ہے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں صبح اور شام دن اور رات دیتا چلا جاتا ہے اور خاص طور پر جن کو اللہ نے دے رکھا ہو وہ دیتے چلے جائیں اسی میں ان کے لئے بھلائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی عمل کروگے اور اس سے مقصود اللہ کا چہرہ ہوگا تو تمہارا مقام و مرتبہ اس کی وجہ سے بلند ہوتا رہے گا سورة الدہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والدہا واللیلی ادا سجا چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب اس انسان ہو جائے ساری رون کے ختم ہو جائے مشکل وقت آ جائے کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے اور آپ کے لئے آخری دور ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے آج مشکلات ہیں کل آسانیہ بھی ہوں گی بہت بڑی امید دلائی گئی ہے اس صورت کے اندر اور آپ کا رب آپ کو جلد ہی اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور راہ سے بھولا پایا تو راہ دکھا دی اور آپ کو مفلس پایا تو مالدار کر دیا لہٰذا کسی یتیم پہ سختی نہ کیجئے نہ کسی سائل کو جھڑکیے اور آپ اپنے رب کے جو انعام آپ پر ہیں انہیں بیان کیا کیجئے یہ صورت الدہا ہے جس شخص کا دل تنگ ہو جس کے اوپر مشکل حالات ہو جس کو پریشانیاں لاحق ہو جس کے دل کے اندر گھٹن ہو وہ اس کو کسرت سے بلند آواز سے پڑھے تو انشاءاللہ اس کے دل کے اندر ایک ہوپ اور ایک امید اور ایک روشنی پیدا ہو جائے گی اور پھر یہ کہ دو چیزوں سے بچنا اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں مسیبتوں سے بچیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں ورنہ وہ بھگت نہ ہوگی ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں گے بے جا اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں گے یا اس کو تانو تشریح کریں گے اور اگر وہ چپ کر گیا اور صبر کر گیا تو اللہ اس کا بدلہ لینے والا ہے تو اس لیے کسی مظلوم کسی یتیم کسی سوالی کسی ضرورت مند اس کی مشکل یا اس کی کمزوری کے وجہ سے ناجائز وعدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں یہ بلند ترین اخلاق میں سے ہے جو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہے ہیں سورة الشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا سینے کا کھلنا دل کا کھل جانا ہدایت کے لئے کھل جانا یہ خوش نصیبی ہے اور پھر لک صدرک اس سے پتا چلتا ہے کہ سینے کے اندر ہی وسط ہوتی ہے اور پھر اور آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا یعنی آپ کے گناہوں کی بخشش کر دی یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے اور آپ کا ذکر آپ کے لئے بلند کر دیا یعنی اچھا تذکرہ لوگوں کی دعاوں کے حصول کا باعث ہوتا ہے لوگوں کی زبانوں سے تعریف نکلتی ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ طلب نہیں کیا جاتا یہ اللہ عطا کرتا ہے یہ پانچوہ حصول ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے اللہ نے کوئی مشکل ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کے ساتھ آسانی نہ رکھی ہو دوسری دفعہ پھر تنگی کے ساتھ آسانی ہے یعنی آسانی بھی اسی لمحے ساتھ اتر آتی ہے جس لمحے مشکل اترتی ہے یعنی کہا کہ بعد میں اترتی ہے اور پھر یہاں یسرہ کی تقرار ہے کہ بار بار آسانی آتی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ پھر جب آپ فارغ ہوں فراہت بھی ایک نعمت ہے لیکن فارغ ہو کر کیا کریں فَنْسَبْ اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کی طرح متوجہ ہو جائے اپنے آپ کو اس کے لیے گاڑ لیں یہ بھی رب کی بڑی انعیت ہے کہ کسی کو یہ نصیب ہو جائے وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے رب کی طرف پس رغبت کریں کسی اور کی طرف نہیں رب ہی کی طرف راغم ہو یہ بھی بڑا فضل ہوتا ہے رب کا کہ جب رب اپنا بنا لے جب اپنی طرف متوجہ کر لے جب اپنی محبت کسی کے دل میں ڈال دے تو جب تنگی ہو تکلیف ہو دل میں گھبراہت ہو وحشت ہو پریشانی ہو اس صورت کو بھی بار بار پڑے یہ دو صورتیں ڈپریشن ختم کرنے والی صورتیں ہیں صورت تین بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور تور سینہ کی اور اس پرامن شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے یعنی سیدھا قد دیا ہے سیدھا کھڑا کیا ہے جانوروں کی طرح ہاتھ زمین پر رکھے نہیں چلتا خوبصورت شکل اتا کی ہے بہترین خوبصورت آنکھیں دیں اور بھی بہت کچھ اس کو اتا کیا اور اس کے قابل شرم اس سے چھپا کر رکھے پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا عجر ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ ارزل العمر کی طرف نہیں لٹایا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جنہوں نے قرآن پڑھا یعنی پڑھتے رہے پھر اس کا ذہن کھل جاتا ہے اس کی کنفیڈنس دور ہو جاتی ہے اس کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے اور وہ زندگی کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتا ہے سورة العلق پہلی نازل ہونے والی وحی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا انسان کو خون کی لوٹڑے سے پیدا کیا پہلی ہی وحی میں امبریولوجی سکھا دی اقرأ وربک الاکرم پڑھئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا پھر قلم کی اہمیت بتائی انسان کی عزت علم میں ہے لکھنے پڑھنے میں ہے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا یعنی اس قرآن کے ذریعے بہت سے ایسے چیزیں بتائیں جن کا انسان کو علم نہیں تھا ہرگز نہیں بے شک انسان سر کشی کرنے لگتا ہے اس بنا پر کیوں اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے جب بندہ نماز پڑھے اشارہ ابو جہل کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے روکتا تھا ذرا سوچو تو اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہو اور ذرا سوچو وہ منع کرنے والا اگر حق کو جھٹلاتا اور مو موڑتا ہو تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گسیٹیں گے وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطاکار ہے سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلالے ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ اس کی بات نہ مانئے اور سجدہ کر کے اپنے رب کا قرب تلاش کیجئے یعنی لوگ اگر آپ کو سجدے سے روکے نماز سے روکے کوئی بھی ہو تو اس کی بات نہ مانئے سجدے میں جائیے اور اپنے رب کے قریب ہو جائیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے اس لئے اس میں خوب خوب دعا کرنی چاہیے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ کو جو قرآنی دعائیں یا مسنون دعائیں یاد ہیں تو جتنی بھی تراویوں پڑھتے ہیں ہر تراوی کے اندر تسبیح کر کے کوئی نہ کوئی دعا مانگ لیجئے اور سجدوں کی کسرت بھی کیجئے سورة القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا لیلت القدر اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے آخری عشرے کی ایک رات ہے اس لیے اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں اپنے سارے کام اس طرح نبٹائیں کہ اس سے پہلے آپ عبادت کے لیے بالکل ریڈی ہو جائیں آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کیسی رات ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے پائے روح اور فرشتے اس رات اپنے رب کے ازن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک تو آپ اس حال میں ہو کہ آپ رب کی عبادت کر رہے ہو تاکہ فرشتے آپ کے حق میں گواہی دیں جن بہنوں کو نماز نام بھی پڑھنی ہو وہ بھی بیٹھ کر تسبیحات کریں اذکار کریں اللہ کو یاد کریں دعائیں مانگیں اور اس رات کی پرکت سے فائدہ اٹھائیں سورة البینا بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین منفقین حتی تأتیہم البینا اہل کتاب اور مشرقین میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جس میں مستحکم کتابیں موجود ہیں اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی یعنی اہل کتاب ان میں تفرقہ اختلاف اس بات کی بات پیدا ہوا جبکہ پہلے ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے اور انہیں حکم تو یہی دیا گیا کہ خالصتاً اللہ کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں پوری طرح یکسو ہو کر اور نماز خائم کریں اور زکاة ادا کریں اور یہی درست دین ہے تو عبادت میں نیت واجب ہے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ضروری ہے جب کوئی کام کر رہے ہو تو اپنے آپ کو یاد دہانی کرایا کریں کہ میں اللہ کے لئے کر رہی ہوں اہل کتاب اور مشرقین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً دوزہ کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہی لوگ بترین مخلوق ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں یعنی ایمان جا ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑا فرق کر دیتا ہے انسانوں نے ان کے رب کے ہاں ان کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے جو ڈرتا ہے وہ پھر نیک عمل بھی کرتا ہے سورة الزلزال بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارد زلزالہا و اخرجت الارد اثقالہا جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی یہ کب ہوگا قیامت کے دن اور انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کرے گی زمین پہ جو جو کچھ ہم نے کیا جس جس دکہ جو کچھ کیا آج جہاں بیٹھ کے آپ قرآن سن رہے ہیں تو یہ اس کی بھی گواہی دے گی اور اگر کسی سنما ہاؤس میں کوئی فہش مووی دیکھ رہے ہیں تو اس کی بھی گواہی دے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے عامال ان کو دکھائے جائیں جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے آ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے وہ اسے کسی ہریالے میدان میں یہ کسی باغ میں باندھے تو جس قدر بھی وہ اس میدان یا باغ میں چھرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے اور گھوڑا ایک یا دو مرتبہ آگے کے پاؤں اٹھا کر کود جائے تو اس کے آثار قدم بھی لکھے جائیں گے اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں ڈالی جائیں گے اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیے خواہ مالک نے پلانے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا تو جس چیز کو ہم اللہ کے لئے وقف کرتے ہیں وہ پھر جو کچھ بھی اس کے ذریعے ہوتا ہے وہ نیکیوں میں شمار ہو جاتا ہے آپ سے گدوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے وہی میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا سوائے اس جامع آیت کے فَمَيْا عَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِنْ يَرَا وَمَيْا عَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اگر کوئی پوچھے کہ میری گاڑی تو میں اگر اس کی سروس کراتی ہوں اور اگر اس کے گیس بھرواتی ہوں اور یہ سب کرتی تو پھر میرا کیا ہوگا یہ آیت سب کو کور کرتی ہر چیز کو جس کسی چیز کو بھی چاہے اپنی اولاد ہے یا مال ہے یا گھر ہے یا کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی سواری ہے کوئی چیز جو آپ نے اللہ کے راستے میں وقف کی اس میں کچھ بھی جو ہوتا ہے وہ سارا اس شخص کے حصے میں جاتا ہے جس نے اس کو انشیئٹ کیا ہوتا ہے یا اس کو اپنے مال یا اپنے اوقات کے ساتھ اس کو اللہ کے راستے میں لگایا ہوتا ہے تو اس لئے بہترین صدقہ جاریہ دین کی خدمت میں اپنی جان مال وقت اور اپنی دنیا کی چیزیں بھی لگانا ہے جس سے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت انسان کما سکتا ہے اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا یعنی برائی بھی چھپی نہیں رہے گی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہاپتے ہیں پھر ان کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں پھر ان کی جو صبح و دم چھاپا مارتے ہیں پھر ان کی جو غبار اڑاتے ہیں پھر اسی حالت میں وہ لشکر میں جاگستے ہیں کہ انسان اپنے رب کا سختنا شکر ہے گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ اس کے کہنے پر اپنی جان بھی لگا دیتا ہے لیکن انسان پڑا سوتا رہتا ہے ساری نعمتیں پا کر رب کا ہی حق ادا نہیں کرتا نہ اپنی جان کا کوئی صدقہ کرتا ہے نہ اپنے مال کا کرتا ہے اور نہ اپنی نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اور اس بات کا یقیناً وہ خود بھی گواہ ہے اور وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے یہ سب کا ہی حال ہے تھوڑا یا زیادہ ہر شخص کو مال سے محبت ہوتی اور مال ملنے پر خوش ہوتا ہے اور دینے پر اس کا دل تنگ ہوتا ہے لیکن اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کیا وہ نہیں جانتا کہ قبروں میں جو کچھ ہے جب وہ باہر نکال لیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا کس نیت سے کس ارادے سے کس شوق سے کس جذبے سے کوئی کام کیا تو اس دن ان کا رب یقیناً ان سے پوری طرح باخبر ہے اس لئے نیکی کا کام ہمیشہ خوش ہی سکھیا کریں اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کی رضا کے لئے وَلَا صَوْفَ يَرْدَا تو وہ بھی ضرور راضی ہو جائے گا سورة القارعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعاتم القارعہ وَمَا أَدْرَاكَمَ القارعہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی اور آپ کیا جانے کہ وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے اشارہ ہے قیامت کی طرف یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ ایسے جیسے مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی اون پھر جس کے نیک عامال کے پلڑے بھاری ہوئے وہ تو دل پسند عیش میں ہوگا نیکیاں زیادہ خوشیاں ہی خوشیاں اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے نیکیاں کم تو اس کا ٹھکانہ یہ گہری کھائی ہوگی جہنم اور آپ کیا جانے وہ کیا چیز ہے وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی اللہ ہم سب خود سے محفوظ رکھے سورة البلد بسم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارا یہ تیسویں پارے کا پورت لیکٹر تھا اور اس میں ہم نے ماشاءاللہ کافی ساری سورٹوں کو کور کیا ہے اور جس میں ہمیں سورہ دحا اور سورہ علم نشرا کو ٹینشن کو دور کرنے کے لیے یا ڈپریشن سے بچنے کے لیے ان دعاؤں کو کسرس سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اور اسی طرح اکثر لوگ سے جو ہیں وہ سورہ رحمان جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے اس کو اپنے توجہ سے سنتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی آخری صورت میں ہے کہ جب تم فرصت پاؤت اپنے رب کو ذکر کرو تو وہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چوبیس گھنٹوں کو کچھ اس طرح سے تقسیم کریں کہ ہم آٹھ چوبیس گھنٹوں کو اگر ہم آٹھ آٹھ گھنٹوں میں ہی تقسیم کر لیتے ہیں تو آٹھ گھنٹے تو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ہم رکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے سونا ہے اور اس میں اپنے چینج کرنے ہیں یا اپنے ہی انتہائی ذاتی کام کرنے ہیں اور اس کے علاوہ جو اگلے آٹھ گھنٹے ہیں اس میں اگر ہم نے گھر کا کام کرنا ہے یا ہماری کوئی جاب ہے تو یہ تقریباً اس کے بعد بھی ہمارے پاس آٹھ گھنٹے بچ جاتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں سے تو ان کو ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنے قرآن کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو یہ بہت ضروری ہے یہ نہ ہو کہ ہم اپنا سارا وقت یا تو اپنے آپ کو ہی دے دیں یا پھر اپنے گھر والوں کو دے دیں اور اللہ کے لیے اپنا وقت نہ نکالیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں اس لیے کہ ہم نے سورہ زلزلہ میں یہ پڑھا ہے کہ ذرہ برابر نیکی کو بھی اللہ تعالی نے ہمیں دکھا دیں گے اور جو ہم نے ذرہ برابر پرائی بھی کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی اس لیے کہ وہاں تو اللہ تعالی نے بہت حساب کتاب سے ہر چیز جمع کر رکھی ہے اور ہمارے پاس کام کرنے کا وقت یہی ہے اور اس سورہ بلد میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اور دیکھئے کہ اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ وہ اپنے مال سے بہت محبت کرتا ہے تو حالانکہ ہم اس مال کو اپنے ساتھ تو نہیں لے جا سکتے اور یہ مال ہمیں اس طرح آخرت میں فائدہ تو نہیں دے گا اگر ہم اس سے رب کی رضا حاصل نہ کریں تو پلیز ضرور ان لیکچرز کو گوھر سے سنیے اس کے فہم کو جانیے اور تھا کہ ہم اپنے لئے اپنی سوچ کو مصبت کر سکیں اپنے معاملات کو درست کر سکیں اور اپنی آخرت کی بہترین تیاری کر سکیں اور آپ لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیب سبحانک اللہ ہمہ و بحمدکہ اشہد واللہ الہ الا انتا استغفر کا واتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ ہی و برکاتو